ہلو ایوریون آج ہم بات کریں گے کہ سنکپی کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ایٹیالوجی کیا ہے کلینیکل مینیفیسٹیشن کیا ہے پیشنٹ ہمارے پاس کس حالت میں آتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کو ڈائیگنوز کیس طرح کر پاتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اینڈ پہ ہم سنکپی کو ڈیفرینشیئٹ کریں گے کہ سنکپی اور سیجر میں فارق کیا ہے میچر ابھی ہمارے پاس جو پہلی سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنکپی کو ڈیفائن کیس طرح کرتے ہیں سنکپی ہوتی کیا ہے سب سے پہلے سنکپی is a transient loss of consciousness پیشنٹ جو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس suddenly اچانک ہی کیا ہو جاتا ہے unconscious state میں چلا جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے fast onset ہوتا ہے abrupt onset ہوتا ہے اچانک ہوتا ہے foreign ہوتا ہے اور پھر تھوڑی دیل بعد پوچھ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں صحیح ہو گیا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا short duration ہوتا ہے تھوڑے ہی time کے لیے loss of postural tune ہوتی ہے اور ہمارے پاس spontaneous recovery ہوتی ہے ابھی ہم اس کو define اس طرح کرتے ہیں کہ it's a transient loss of consciousness which has fast onset and short duration with loss of postural tune and spontaneous recovery is known as syncope ابھی ہمارے پاس جو major cause ہے وہ ہے low blood pressure جب ہمارے پاس blood کا pressure کام ہا جاتا ہے low blood pressure جاتا ہے hypotension ہو جاتی ہے تب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے blood flow کام ہوجاتا ہے blood flow towards brain کام ہوجاتا ہے جب blood flow towards brain کام ہوجاتا ہے brain cells کو تو blood چاہیے جب ان کو blood نہیں ملتا تو بندہ کیا ہوجاتا ہے unconscious state میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ جو unconscious state ہوتی ہے یہ کچھ seconds to minutes ہوتی ہے پھر 40 طور پر جیسے ہی یہ بحال ہوتا ہے جیسے ہی blood flow ٹھیک ہو جاتا ہے blood pressure ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہمارا patient بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کچھ seconds کے لیے unconscious state میں کیا اور پھر کیا ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا اچانک سے تو ہم کس طرح define کریں گے it is caused by a decrease in blood flow to the brain typically from low blood pressure blood pressure جب ہمارے پاس کام ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے blood flow to the brain کام ہوجاتا ہے جب blood flow to the brain کام ہوجاتا ہے brain cells کو blood نہیں ملتا تو پھر کیا ہو جاتا ہے patient unconscious state میں چلا جاتا ہے اور پھر اچانک کی جیسے ہی یہ blood pressure ٹھیک ہو جاتا ہے اور blood flow دوبارہ سے brain cells کو ملنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا patient بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ جو process ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کچھ seconds to minutes ہوتا ہے نہ کہ زیادہ five minutes سے یہ زیادہ نہیں ہو سکتا اگر five minutes سے زیادہ ہو تو ہمارے پاس کچھ اور conditions ہوتی ہیں drugs کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے classification آف سنکھ پی کے بارے میں ہم سنکھ پی کو تین طرح سے classify کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس reflex اور neural mediate next ہے ہمارے پاس arthrocytic hypotension and last one is cardiac causes یہ ہمارے پاس major causes ہیں ان کی بیس پہ ہم سنکھ پی کو classify کرتے ہیں ابھی neural mediate میں کیا ہوتا ہے neural mediate کو ہم فردر تین میں divide کرتے ہیں vasovagal situational یا carotid sinus syndrome کی وجہ سے جو سنکھ پی میں بندہ چلا جاتا ہے ہم اس کو تین میں divide کرتے ہیں vasovagal میں کیا ہوتا ہے vasovagal میں مرفضہ arthrocytic vasovagal ہو سکتا ہے یا مرپس emotional vasovagal ہو سکتا ہے پرغم پل fear phobia جب pain کی وجہ سے جو مرپس سنکھ پی ہوتی ہے وہ مرپس vasovagal سنکھ پی ہوتی ہے next ہمارے پاس situational اس کی وجہ سے جو بندہ چلا جاتا ہے defecation پرابلم کی وجہ سے جو بندہ چلا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں situational سنکھ پی last one is carotid sinus syndrome اس کی وجہ سے بھی سنکھ پی میں بندہ چلا جاتا ہے next ہے arthrocytic hypotension arthrocytic hypotension میں مرپس دو major حضر ہوتے ہیں پہلا ہے volume ڈپلیشن اور دوسرا ہے autonomic failure volume ڈپلیشن کس وجہ سے ہوتی ہے یا ہمارے پاس کوئی hemorrhage ہو جاتا ہے یا ہمارے پاس vomiting ہو جاتی ہے یا ہمارے پاس patient present کرتا ہے ڈائریا اس کے بعد autonomic failure autonomic failure کے تین کازز ہو سکتے ہیں فردر primary secondary اور ہمارے پاس drug ڈیوز primary میں کیا ہو جتا ہے old age اگر کوئی patient ہے اس کی age بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے autonomic failure ہو سکتا ہے old age میں چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس syncope ہو سکتی ہے یا ہمارے پاس Parkinson disease یا ہمارے پاس secondary میں اگر ہم آج ہیں تو ہمارے پاس diabetes ملیٹس ہے spinal card injury ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ دیکھ لیں amelodiosis ہے اس کی وجہ سے بھی secondary cause amelodiosis secondary cause ہے drug induce uretics وغیرہ لے رہے تو اس کی وجہ سے بھی orthostatic hypotension ہو سکتی ہے ایکس ہے ہمارے پاس cardiac causes cardiac causes میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے cardiac causes میں ہمارے پاس arrhythmia cause ہو سکتا ہے structural cause ہو سکتے ہیں great whistle defect ہو سکتا ہے ابھی arrhythmia میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس bad arrhythmia سے patient present کر سکتا ہے tag اگر کوئی patient آتا ہے aortic stenosis کی وجہ سے اس کی وجہ سے blood flow کام جاتا ہے blood pressure کام جاتا ہے ہمارے پاس بین کی طرف blood کم پہنچتا ہے تو ہمارے پاس patient syncope میں چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس hypertrophic cardiomyopathy یہ بھی ایک condition ہے structural میں include ہے structural syncope اس کو کہتے ہیں اس کے great پہلے کاز کے بارے میں جو کہ reflex are neural mediated ہوتا ہے اس میں میں نے آپ بتایا تین طرح کا ہو سکتا ہے ویزو ویگل syncope سکتی ہے situational syncope ہو سکتی ہے یا ہمارے پاس carotid sinus syndrome کے وجہ سے جو ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں اگر ویزو ویگل سے patient آیا تو اس کی symptoms کیا ہوں گی وہ بیل ہوگا اس کے بعد blood vision سے ہمارے پاس present کرے گا نوزیہ ہوگا اس کو اور ویگ پالز ہوگی اس کے بعد نیچ سیچویشنل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرابلم ہو سکتا ہے اگر کوئی patient آتا ہے کہتے ہیں ہم سیچویشنل سنکپی تو کاف کی وجہ سے چلا گیا پر ڈیفیکیشن کے وقت جیسے وہ زور لگاتا جب زور لگاتا تو سنکپی سینڈروم میں کیا ہوتا ہے ہم سینڈروم کو ٹائٹ کالر سینڈروم بھی کہتے ہیں جب ٹائٹ کپڑے پہنتا ہے تو یہ پریس ہو جاتی ہے جب پریس ہو جاتی ہے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے جب پاس برین کی طرف لو کام ہو جاتا ہے تو پیشنٹ جو ہوتا ہے لاؤس آف کانشین نیس میں چلا جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس کریٹویڈ سینس سینکپی اس کو کہتے ہیں نیچس ہے کہ ہم آپ دائیگنوز کس طرح کریں گے سب سے پہلے ہے نیورل میڈیٹیٹ اس کے بعد آرخ سٹیٹک ہائپو تینشن اور اس کے بعد کارڈیئ کاز نیورل میڈیٹیٹ میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ویزو ویگل یا سیٹویشنل ویزو ویگل جو ہوتا ہے یہ پروڈروم کی سیمٹمز کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پیشنٹ پیل ہوتا ہے سویٹنگ ہوتی 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 یا ڈائریہ کی ویگل ڈیپلیشن ہو جاتی ہے اور پیشنٹ سنکپی میں چلا جاتا ہے نیچ آٹو نومک فیلیر آٹو نومک فیلیر میں جیسے کہ میں پچھلی سرائیڈ میں بتایا ہمارے پاس تین کازز ہیں پرائیمری سکنڈری اور ڈرک انڈیوز پرائیمری میں مرحب پاس پرکنسن ڈیزیز سکنڈری میں مرحب ڈائیبیٹیز یا مرحب ایملی ڈیوز اس کے یا سپائنل کارڈ انڈری بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ڈرک انڈیوز میں مرحب ویزو ڈیویر یا کوئی انٹی ڈیپریسن لے رہا ہوتا ہے ہم یہ ہیسٹری لے کے اس پیشنٹ کو ڈائیگنوز کریں گے پیشنٹ جیسے ہی آئے گا اس کی ایج دیکھیں گے اسے ہم پریویس بیماری کے بارے میں پوچھیں گے کیا ڈائیبیٹک تو نہیں ہے تو اس بیس پہ ہم ڈائیگنوز کریں گے اس میں کیوں گیا ہے اس کے پاس ہمارے پاس میجر جو ہوتا ہے ہمارے پاس ریڈیکشن ان سیسٹول بلڈ پریشر آف ایڈ لیس ٹی ایم ہمارے پاس بلڈ پریشر میں ڈیفرنس آتا ہے ہائپو ٹی سیسٹول بلڈ پریشر کتنا ہوجاتا ہے ہمارے پاس ہوجاتا ہے اور مارے پاس ڈائیس ٹی پریشر ہوتا ہے ہوجاتا ہے سپوائن پوزیشن کے مقابل میں ہمارے پاس کارڈیک کازز کارڈیک کازز کا جو پیشنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں پروڈروم کی سیمٹمز نہیں ہوتی ہم فیزیکل اگزامینیشن میں دیکھیں گے کہ مرمر ہے نہیں ہے اس کے بعد اسی جی ہم کیا کریں گے 24 آر ہولٹر منیٹرنگ کریں گے اس پیشنٹ میں ایکو کارڈیوگرافی کریں گے تو اس میں ہمارے پاس سرکچر ابنارمیلیٹیز ہمیں نظر آئیں گی نیکس ہے ہم سنکپی کو سیجر سے کس طرح دیفرینشیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے ڈیوریشن آف لاس آف کانشیسنس ہم دیکھیں گے کیا پانچ منٹ سے زیادہ ہے یا پانچ منٹ سے کم ہے تو اگر تو پانچ منٹ سے زیادہ ہے تو ہمارے پاس جو ہوتی ہے ہمارے پاس جو کاز ہو سکتا ہے وہ میڈیکیشن سائیڈ ایفیکٹ ڈرگز کا ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس انٹاکسیکیشن ہو سکتی ہے ٹاکسیٹی ہو سکتی ہے یا ہمارے پاس الکول بلیک اوٹ ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے نارکولیپسی ہو سکتی ہے یا ہمارے پاس فرکٹیو سلیپ اپنیا بھی ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس لیس دن فائیو منٹ ہے تو ہمارے پاس ٹونک کلونک مومنٹ ہم دیکھیں گے ڈیلنگ لاس آف کانچنٹنیس باول یا بلیڈر انکانٹنیس دیکھیں گے پوس ایمنٹ کنفیجنل لاسنگ مور دن افیو منٹ یہ کچھ پوائنٹ ہے ہم یہ دیکھیں گے اگر یہ پریزنٹ ہوں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ سیزر ہوگا اگر یہ ایپسنٹ ہوں گے تو ہمارے پاس سنکپی ہوگا ٹیٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم رول آؤٹ کرتے ہیں لائف خیٹننگ کنڈیشنز کو اور اڈریس کرتے ہیں انڈرلائنگ ایٹیالوجی کو